اسلام علیکم ویلکم ٹو اور یوٹیوب چینل سپارک اکیڈمی جیسا کہ تمام سٹوڈنٹ کو معلوم ہوگا کہہ پیچے سے نرسنگ کی شرٹ لیسٹڈ کنڈیڈیٹ کا لیسٹ اپلوڈ ہوا ہے جس میں دو سو آٹ میل اور سولہ سو بیس پیمل کنڈیڈیٹس کو انٹروی کیلئے شرٹ لیسٹ کیا ہے تو اس ویڈیو میں انٹروی کی متعلق کچھ باتیں کریں گے کہ انٹروی کہا پر ہوگا کون کون سے ڈاکومنٹس لے جانا ہوگا کلوزنگ اگریگیٹ کتنا ہوگا پیچے سے نرسنگ کی سمیسٹر وائز پیس کتنی ہے تو اس ویڈیو میں یہی مختلف باتوں کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے جس بھی سٹوڈنٹ کا نام لیسٹ میں آیا ہے اس کو چاہیے کہ انٹرویو کیلئے ضرور جائے دوسری بات اکثر سٹوڈنٹ جو لیسٹ میں نیچے ہے وہ یہ سوچ کر انٹرویو کیلئے نہیں جاتے کہ سیڈز تو کم ہے اور سٹوڈنٹ زیادہ ہے یہ غلطی ہرگز نہ کریں اس میں بہت سارے ایسی سٹوڈنٹ بھی ہوگے جس نے آلریڈی ایڈمیشن لیا ہوگا اگر لسٹ کو دیکھا جائے تو زیادہ تر سٹوڈنٹ کی اگریگیٹ بہت زیادہ ہے تو لازمان اس کو کیمیو یا کسی دوسری جگہ آسانی سے ایڈمیشن ملا ہوگا اس لئے تمام سٹوڈنٹ کو چاہیے کہ انٹرویو کے لئے اپنی مقرورہ تاریخ پر جائے اگر کسی کو شٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹ کا لسٹ چاہیے تو ویڈیو کی ڈسکریپشن میں لنک دیا ہے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو یا پیچے سے ایک اوپیشل ویب سائٹ پر بھی موجود ہے انٹرویو کے لئے دوسو آٹھ میل شٹ لسٹڈ ہے جس کا انٹرویو کل چودہ نومبر دوہزار بیس پیر کے دن پیچے سے ایک اوپس میں ہوگا پیچے سے اب اس کا گوگل میں اپ لوکیشن لنک اس ویڈیو کے ڈسکریپشن میں دیا ہے اور پی میل کے لئے سولہ سو بیس سٹڈن کو شٹ لسٹ کیا ہے جس کا انٹرویو پندر نومبر دوہزار بیس سے ایک دسمبر دوہزار بیس تک ہوگا پی میل انٹرویو کا شیڈول سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہو جیسا کہ سیریال نومبر ایک سے سیریال نومبر ایک سو پچیس تک کا انٹرویو پندر نومبر کو ہے سیریال نومبر ایک سو چبیس سے سیریال نومبر دوہزار پچیس تک کا انٹرویو سولہ نومبر کو ہے اور اس طرح یہ سلسلہ ایک دسمبر دوہزار بیس تک جاری رہے گا اگر کسی کو انٹرویو شٹول چاہیے تو لنک میں نے ڈسکریپشن میں دیا ہے وہاں سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو یا پیچے سے کے اوپیشل ویب سائٹ پر بھی موجود ہے انسٹرکشن پور انٹرویو انٹرویو 38 ایم کو اپنے مقررہ تاریخ پر ہوگا پیچے سے اوپس میں سٹوڈنٹ اپنے تمام اوریجنل ڈاکومنٹس اپنے ساتھ لے جائے کیونکہ انٹرویو میں چک کیے جائیں گے ساتھ میں چار تصویر اور اپنے ڈاکومنٹس کا ایک کائپی جو اٹسٹیٹ ہو وہ ساتھ لے جائے چار تصویر بلو بیگراؤنڈ کا جو بیک سائٹ پر اٹسٹیٹ ہو میٹرک اور اپی سی کی ڈیم سیور سرٹیپیکیٹ دو میسائل سٹوڈنٹ کا سین ایسی یا پورم بے پادر یا گارڈین سین ایسی کیمیوکیٹ ریزر کارڈ اور کریکٹر سرٹیپیکیٹ جو کہ اٹسٹیٹ ہو اور ہاپی زی قرآن کے لیے وہ مدرسے کے سرٹیپیکیٹ بھی ساتھ لے جانا ہوگا انٹرویو میں آپ کے اوریجنل ڈاکومنٹس چک کیے جائے گے اور ڈاکومنٹس کا ایک اٹسٹیٹ کا پی بھی جمع کرنا ہوگا انٹرویو سیریل نمبر کی مطابق ہوگا تمام میل کا ایک دن پر انٹرویو ہے لیکن پی میل اپنے مقرر تاریخ پر جائے انٹرویو کی متعلق جس کا کوئی قویسٹن ہو تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں کلوزنگ اگریگیٹ اس کا پھل حال کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ جو سٹوڈنٹ شٹ لسٹ ہے اس میں زیادہ تر سٹوڈنٹ نے کیمیو وغیرہ میں ایڈمیشن دیے ہوں گے اس لیے بس تمام شٹ لسٹ کنڈیٹ کو چاہیے کہ وہ انٹرویو دے پھر بعد میں پتہ لگ جائے گا لیکن اندازہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میریٹ نیچے آ جائے گا پچھلے سال کی طرح پچھلے سال دوہزر اکیس میں میل کی کلوزنگ اگریگیٹ ایٹی پوائنٹ پور سکس پرسنٹ تھا اور پی میل کی کلوزنگ اگریگیٹ پورٹی ایٹ پوائنٹ پور ٹو پرسنٹ تھا پیس کی بات کرتے ہیں تو پیس میں دوہزار ایڈمیشن پیس ہے جو صرف ایک بار جمع کرنا ہوگا ایڈمیشن کے وقت سیکریٹی پیس ہے دوہزار یہ بھی ایک بار جمع کرنا ہوگا اور یہ ریپینڈیبل بھی ہے جو کہ نرسنگ پورا کرنے کے بعد آپ کو ریپینڈ کیا جائے گا پانچ سو روپے پاکستان نرسنگ کونسل اینڈرولیمنٹ پیس ہے یہ بھی ایک بار جمع کرنا ہوگا اٹھارہ سو روپے کیمیو ریجسٹریشن پیس ہے اور تینہزار کیمیو اپلییشن ریٹینشن پیس ہے یہ بھی صرف ایک بار جمع کرنا ہوگا یہ تقریبا نوہزار تینسو روپے ہے جو ایک بار صرف جمع کرنا ہوگا اب سمیسٹر وائز پیس تو پر سمیسٹر کولیج کا پیس گیارہ ہزار روپے ہے اور پر سمیسٹر کیمیو اپلیشن پیس تقریبا چھ آزار روپے ہے پانچ ہزار نوہزار پچاس تو پر سمیسٹر سولہ ہزار نوہزار پچاس روپے ہے اور بی ایس نرسنگ میں آٹھ سمیسٹر ہے تو تقریبا ایک لاکھ پینٹیس ہزار چیسو اور وہ نوہزار تینسو تو توٹل بی ایس ان پر ایک لاکھ پینٹالیس ہزار ہرچہ سکتا ہے ہسٹل وغیرہ کے حراجات کے علاوہ باقی اگر کسی کا کوئی قویسٹن ہو تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اگر کسی کا کوئی قویسٹن ہو تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے پیس بوک پیج کو پولو کریں جس کا ڈسکرپشن لنک ڈسکرپشن کے ویڈیو میں دیا ہے تینکس پور واشنگ اللہ حافظ تینکس پورو کریں